لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کل ہم نے بات کی کہ زنا کس بہانے سے دینی تہواروں میں شامل کر کے اہلِ بابل کو متاثر کرتا رہا یہی حال پھر اہلِ مصر کا بھی رہا اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج بات کرتے ہیں ہندوستان کی جہاں اس کا اثر بابل سے نکل کر مصر پر پڑھا عرب ممالک میں پڑھا اور آس پاس کے علاقوں میں پڑھا اسی طرح جنسی عقائد کا تصور ہمیں آشورہ میں بھی ملتا ہے ہیٹی میں چین میں ایران میں اور ہندوستان میں ملتا ہے ہندوستان میں دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی رہتی تھی اور اہلِ ہند جو خدا کو بھگوان برم دیوتا رام ایشور یا پراتمہ پرماتمہ کہتے ہیں اس عقیدے کے قائل تھے کہ ہر انسان جو ہے وہ برم دیوتا کی جسم کے حصوں سے پیدا ہوا ہے تو انہوں نے جو کاس سسٹم بنایا ہے تو اس کاس سسٹم میں انہوں نے یہ رکھا کہ برم دیوتا جو ہے اس کے سر سے تو برہمن پیدا ہوئے اس کے بازوں سے کھشتری یا جس کو کھتری کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے پیٹ سے اس کے ویش پیدا ہوئے اور پیروں سے شدر پیدا ہوئے اس طبقاتی نظام کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسے ظلم کی طرح ڈالی کہ جس کی مثال نہیں ملتی معنی یہ بھی جاتا ہے کہ پہلے پہل ہوتا یہ تھا کہ جو برہمن ہے وہ ساری زندگی برہمن نہیں رہتا تھا بلکہ اگر کوئی شدر کا بچہ تعلیم حاصل کر کے برہمن تک پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچ پاتا تھا تو یہ انہوں نے نظام بنایا تھا تاکہ زندگی کا نظام چلتا رہے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ برہمنوں نے سوچا کہ برہمن کے بچہ شدر بن جائے گا اگر پڑے گا نہیں یا نیچے چلا جائے گا تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کاس سسٹم کر دیا فکس تو جو شدر ہے وہ شدر رہے گا جو کھشتری ہے وہ کھشتری رہے گا اور جو برہمن ہے وہ برہمن رہے گا جو ویش ہے وہ ویش رہے گا اب اس نظام کو چلانے کے لیے ان کو لوگ چاہیے تھے حکومت میں خطری آگئے مذہبی پیشوہ برہمن اور ویش جو ہے وہ خوراک پیدا کرنے کی ذمہ دار فارمنگ وغیرہ کے بزنس میں چلے گئے کہ عام بزنس ہو گیا اور شدر جو ہے وہ بلکل سیوہ کرنے والے لوگ ہو گئے ذات پاس کی اس تقفریخ سے بہت سارے دنیاوی مقاصد پورے ہوئے لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے ظلم کی طرح پڑی کہ جس کی مثال کائنات کی کسی اور تہذیب میں ہمارے سامنے تو نہیں آئی خیر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شہوانی عقائد گھڑے اور ہندو دیویوں اور ہندو دیوتاؤں میں آپ نے وہ عشق کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ جن کو ایک طرف بھگوان مانتے ہیں دوسری طرف وہ آپس میں عشق لڑاتے ہیں کہ کسی دیوی کے ایک سے زائد شوہر ہیں کوئی دیوی ننگی ہے کوئی دیوی جو ہے وہ جنسی چیزوں کی طرف بلاتی ہے کہیں کہیں عورت کے آزائے بدن جو کہ پرائیوٹ پارٹ ہے اس کی پوجہ ہوتی ہے کہیں مرد کے آزائے بدن کی جو اس کے پرائیوٹ پارٹ ہے اس کی پوجہ ہوتی ہے ایک عجیب گند اس کی اراؤنڈ انہوں نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں کہ انسان سوچے تو گھن آتی ہے یہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی دیویوں کے بہت سارے نام رکھیں کہیں پاروطی نام ہے کہیں درگا ہے کہیں لکشمی کہیں گوڑی ہے کہیں شیمہ ہے کہیں گائتری ہے کہیں وہ بھوت نائی کی ہے کہیں مہا کالی ہے کہیں مہاسری ہے کہیں چامنڈہ ہے کہیں محش پروی ہے کہیں جگت گوڑی ہے کہیں پہ سابتری ہے کہیں کومڑی ہے کہیں کملہ ہے کہیں ہیرا ہے کہ اندرہ ہے کہ عجیب نام ہے مادھوری ہے پدمہ ہے اور پھر انہوں نے اس کو مختلف روپ دے دیئے کہ بھئی یہ دیوی دیوی کو اگر غصے میں آ جائے تو یہ روپ ہے اچھا یہ جو ان کی درگا جو ہے جسے کہا جاتا ہے اسی کا نام پاروطی بھی ہے مہا دیوی بھی کہتے ہیں اس کو کہ شیف جی کی بیوی تھی محبت اور رحمدلی دلی جب اس کے دل میں آتی ہے تو یہ ایک الگ دیوی بن جاتی ہے لیکن جب بلکل چمکیلی ہوتی ہے تو گوڑی ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے تو شیما ہو جاتی ہے عجیب غصے میں آتی ہے خونخار دانتوں والی ہو جاتی ہے تو رکت بنتی ہو جاتی ہے کہیں برانہ ہو جاتی ہے آزائے بدن تو وہ کومڑی ہو جاتی ہے بدروہوں کی سردار بن جاتی ہے تو بھوتنائیگی ہو جاتی ہے کہیں خوفناک ہوتی ہے تو مہاکالی مہاصری چامڑا مہش پر ہوتی عجیب عجیب نام ہیں اللہ ان کے حال پر رحم کرے یہ خود پڑھتے ہیں تو ان کو عجیب سانی لگتا مجھے سمجھ نہیں آتی پھر عشق کی داستانیں ہیں کہ یہ دیوتا کو اس کی بیوی سے عشق ہو گیا اس کو بھالے گیا تو وہ یہ پیدا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا ایک عجیب کہانیاں ہیں شہوانیت پرستی ہے اور پھر لکھتے ہیں شاستروں میں لکھا ہے کہ سوم دیوتا نے پرانے وقتوں میں کبھی اپنے گروہ کی بیوی پر عشق ہو کر اسے بھیکایا اور اپنے گھر میں ڈال لیا یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ شاستروں میں لکھا ہے کہ ایک طرف تو وہ دیوتا ہے اس نے اپنے گروہ کی بیوی کو اس پہ عشق لڑایا اور اس کو بھگا کے لے گیا یعنی انسان سوچے تو بولے کہ تمہارا یہ بھگوان تو نہیں ہوا پھر یہ تو کوئی نیچوں سے نیچوں سے نیچ گرا ہوا آدمی ہو گیا لیکن بس پھر وہ ان کے جھگڑے بتاتے ہیں پھر بڑی تاریخ ہے کہ وہ سوم دیوتا کا بیٹا کہلائیا وہ بدھ تھا اور وہ بڑا جھگڑا ہو گیا بچہ کس کا ہے کیونکہ تارہ جو ہے اس کی بیوی حاملہ ہو گئی وہ بڑی کہانیاں ہیں مجھ تو سمجھ نہیں آتی یاد میں نہیں رہتی بہرحال ان کے پاس جو ہے پھر وہ والی دیویاں بھی ہیں کہ بدن سارا عورت کا ہے ننگا کر کے اور سر جو ہے وہ کسی اور کا بنایا ہوا ہے عجیب معاملہ ہے کیا کہیں اب اللہ ہدایت دے تو بہرحال ان کے ہاں بھی دیوی دیوتاؤں میں اور پھر اس کے بعد یہی چیز پھر آگے مذہب میں بھی آئی پھر بھرونوں یہ جو آپ کے برامن تھے انہوں نے بھی اس کو بہت ایکسپلوائٹ کیا اور بہت سوری عورتوں کو کہ بھئی یہ فلاں ہو گئی ہے فلاں ہو گئی ہے اس کو داسی بنا دو وہ داسی کے ساتھ پھر مندروں میں کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی ایک طرف عبادت ہو رہی ہے اور وہی مندر آشرم بھی ہے اور جسم فروشی کا اڈا بھی ہے جس لڑکی کو چاہتے ہیں دیو داسی بنا لیتے ہیں اچھا وہ گرن زدہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ویسے بھی مندر کی ملکیت ہی سمجھی جاتی ہیں اور چاند دیوتا کے دسترازیوں سے بچانے کیلئے کہ بہانے سے پنڈت کیا کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں اور پھر کمروں میں اللہ ہوا علم کیا ہوتا ہے ان کی بستروں کی زینتیں بنتی ہیں صرف سونادی کے مندر میں سینکڑوں داسیاں ہر رات بیشیوں حجروں میں زنا کی مرتقب ہوتی یہ ان کی تاریخ ہے ان کی تاریخ ہے اور یہ سب زنا پرستی بہت عام تھی ان کے ہاں جب مسلمان ہندوستان آئے تھے تو یہ معاشرتی طور پر ان کے جو ریلیجیس باڈیز تھی ہیں وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف جو تھا اس خوف کو ایکسپلوائٹ کرتے تھے اور جب بھی کرپشن آتی ہے کسی بھی مذہب میں تو وہ ایسے پہلے خوف ڈالتے ہیں خوف ڈال کے پھر اس کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جب تو خوف نہ ہونا تو سامنے والا پھر آپ کو ریٹیلیٹ کرتا ہے بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کو ختم کرنے کے لئے پہلے خوف ڈالتے ہیں پھر خوف ڈالنے کے بعد پھر جیسے مرضی جائے اس کی دھارہ مڑتے ہیں اور یہی انہوں نے بھی کیا اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کیا ظلم ڈھائے ان لڑتوں پہ ان لڑکیوں پہ کیسے کیسے گزریں کن حالات سے گزریں انہوں نے کیسے کیسے حوص کا نشانہ بنایا ہے اللہ بہتر جانتا ہے آج بھی بناتا ہے آج بھی اب کیا کہیں کہ ان لوگوں کے ہاں ایک عجیب رواج ہے انسان سنتا ہے ذرا کھلے ذہن سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنی عقلوں کو بیچ آئے ہو یا کیا کیا ہے تم نے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرتے فرتے ہو بارہ یہ مختصرا ان کے بارے میں میں نے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ انہوں نے کیا عالم کر رکھا تھا اپنی شہوت پرستی کا کہ ہر طرف تمام طرح صلاحیتوں کے باوجود لوگ جو ہے اس جنسی معاشرتی بیماری ہوں گا میں اس کو کہ ایک طرف تو دیوی دیوتاؤں کی مندر ہیں ان کو آشرم بھی بنائے ہوئے اور وہاں پر پھر اپنی حوض بھی پوری کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اچھا جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں بھئی آپ کے مغل بادشاہ اور فلانا یہ میں کہا بھئی وہ بادشاہ تھے وہ کوئی علماء تو نہیں تھے وہ کوئی ریلیجس لیڈرز تو نہیں تھے اور ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان بادشاہ ہو تو نیک ہی ہوگا ہاں ان میں نیک بادشاہ بھی گزریں اچھے بادشاہ بھی گزریں جو تمہیں حضم نہیں ہوئے اور جو تمہارے جیسے تھے وہ تمہیں حضم ہو گئے ان کو تم آج بھی سرکت آج بناتے ہو اور جو تم پہ بھاری ہوئے کیونکہ وہ صحیح تھے وہ راستگو تھے وہ شہوت پسند نہیں تھے تو وہ تمہیں حضم نہیں ہوئے تو خیر بہرحال اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ان کی اصل تعلیمات کیا تھیں اور بگاڑ کر کیا بنا دی گئیں ان کے شاستروں میں کیا لکھا تھا ان کی وید میں کیا لکھا ہے وہ تو کچھ کچھ اب کھل گیا ہے لیکن پھر بھی اس کو چھپاتے پھرتے ہیں اور عام آدمی کو انہوں نے وہیں رمائن میں لگایا ہوا ہے ماہ بھارت میں لگایا ہوا ہے وہ جو ویدوں میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس پہ بات نہیں کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی ہے پہ بھی میں آج ہی ایک صاحب کا انٹریویو دیکھ رہا تھا کہ انیس سو ساٹھ میں وہ مسلمان ہوئے سولہ سال کی عمر تھی ان کی اور پھر اپنی جان بچاتے کے لیے وہ ادھر ادھر پھرتے رہے یہاں تک کہ کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر وہاں سے وہ آگے چلے گئے انہوں نے محدث بنے اور بہت کتابیں لکھی تو ایسے لوگ بھی ہیں اور آج بھی ان کی خدمت کرو کہ سخت حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے تو بس دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہدایت میں رکھے اور اپنے دین کا کوئی کام لے اور ہم سے راضی ہو جائے وما علینا إلا البلاغ موسیقی